دوستوں تاج محل بھارت کے شہر آگرہ میں واقع سنگ مرمر سے بنی ایک عظیم و شان عمارت ہے جسے بھوغل شہنشاہ شاہ جہان نے اپنی زوجہ کی محبت کی لافانی یادگار کے طور پر دریائے جمنہ کے سحر پر بنایا تھا تاج محل اپنے فن و تعمیر کی خوبیوں اور خصوصیات کی بنا پر دنیا بھار میں مشہور ہے اور اجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے ہر سال لاکھوں سیاہ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں دنیا کی مختلف زبانوں کے نظم و نصر میں تاج محل اور اس کے اجائبات پر اس قدر لکھا جا چکا ہے کہ ان سب کا احادتہ کرنا بے حد مشکل ہے دوستوں تاج محل طرز و تعمیر کا امدہ نمونہ ہے دوستوں تاج محل مغل طرز و تعمیر کا امدہ نمونہ ہے اس کی تعمیراتی طرز فارسی، تورک، بارتی اور اسلامی طرز و تعمیر کی اجزاء کا نوکھا ملاب ہے 1983 اسوی میں تاج محل کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا تھا اس کے ساتھ ہی اسے عالمی ثقافتی ورثہ کی جامعہ تعریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سے ایک مانا جاتا ہے تاج محل کو بارت کی اسلامی فن کا عملی اور نایاب نمونہ بھی کہا جاتا ہے یہ تقریباً سولہ سو اٹھالیس اسوی میں مکمل تعمیر کیا گیا تھا استاد احمد لاہوری کو عام طور پر اس کا معمار خیال کیا جاتا ہے دوستوں مغل بادشاہ شاہ جہان کی بیوی ممتاز محل کا مقبرہ جو بارت کے شہر آگرہ میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ شرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا لیکن بادشاہ نامے میں لکھا ہے کہ خود شاہ جہان نے اس کا خاکہ تیار کیا تھا یہ عمارت سولہ سو پچاس اسوی سے سولہ سو پچاس اسوی تک کل پچیس سال میں مکمل ہوئی تھی اس کی تعمیر میں ساڑھے چار کروڑ روپے صرف ہوئے تھے اور بیس ہزار معماروں اور مزدوروں نے اس کی تکمیل میں حصہ لیا تھا تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی ایک سو تیس فیٹ اور بلندی دو سو فیٹ ہے عمارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگ پتھروں سے نہایت خوبصورت پچکاری کی ہوئی ہے مقبرے کے اندر اور باہر پچکاری کی صورت میں قرآن پاک کی آیات نقش کی گئی ہیں عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے عمارت کا چبوترہ جو سطح زمین سے سات میٹر اونچہ ہے اور سنگ سرخ کا بنا ہوا ہے اس کے پیچھے جمنا بیٹا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں اور مغلیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی ہے اس مقبرے کے اندر ملکم امتاز محل اور شاہ جہان کی قبرے ہیں ناظرین ہر سال اس تاریخی یادگار کو تیس لاکھ افراد دیکھنے آتے ہیں یہ تعداد بھارت کے کسی بھی سیاحتی مقام پر آنے والے افراد کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے تار محل مغلیہ دور کے فن و تعمیر کے ایک عظیم شاکار ہے اور ایک ایسی بے مثال عمارت ہے جو تعمیر کے بعد ہی سے دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے محبت کی یہ لا زوال نشانی شاعروں عدیبوں مصوروں اور فنکاروں کے لیے اگرچہ وجدان کم محرک رہی ہے لیکن حقیقت میں ایک مقبرہ ہے سن اٹھارہ سو چورتر عیسوی میں برطانوی سیاہ ایڈو ریڈ لیئر نے کہا تھا کہ دنیا کے باشندوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ جنہوں نے تاج محل کا دیدار کیا دوسرے وہ جو اس سے محروم ہیں دوستوں آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث محبت کی اس عظیم یادگار کی رنگ سفیز سے پیلی ہو گئی ہے یہ بات مائی دو ازار ساتھ عیسوی میں برطانوی پرلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک ریپورٹ میں بتائی گئی تھی اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی سے تاج محل کے جگ مگات سفیز سنگ مرمر کنقصان پہنچا ہے آلودگی کے باعث اس تاریخی یادگار کی حقیقی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے ریپورٹ میں تاج محل کی خوبصورتی بچانے اور سنگ مرمر کو اس کی اصل شکل میں برقرار رکھنے کے لیے اسے صاف کرنے کی شفارج کی گئی تھی دوستوں دوہزار ساتھ اسوی میں ایک بین الاقوام مقابلے کے ذریعے تائے پانے والے دورہ جدید کے ساتھ اجائبات میں آگرہ کے تاج محل کو بھی شامل کیا گیا تھا دوستوں 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 گی